چلے اب اس میں فلال تو یہ ہو گیا ہے کہ یہ فلکوٹ نہیں سنے گا اور یہی بینچس کیس کی بذیب سماعت کرے گا انہوں نے ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو کہ فلکوٹ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ رہے کہ یہ اس میں ابھی فلال مکمل طور پر بند نہیں کیا گیا ہے لیکن لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت جس ہم ہجانی کیفیت سے گزر رہے ہیں جو سونامی ہم پاکستان سے گزر رہی ہے اس وقت سیاست کی معاشیت کی یہ اس سے ایک فیصلے سے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے اس حوالے سے ڈپٹی سپیکر کا جمعے کے روز جو اقدامات تھے وہ درست تھے یا غلط تھے یہ اب اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا اس سے کوئی قرار تھوڑی آ جائے گا کہ کیا تیہ ہو جائے گا دیکھیں اس بات سے قرار نہیں آیا پہلے تو یہ تھا کہ پنجاب میں زمنی الیکشن ہو جائے اس کے نتائج آ جائیں گے تو کافی حد تک معاملہ کلیر ہو جائے گا کہ اونٹ کی سکربٹ بیٹھ رہا ہے دو ٹوک نتائج آ گئے 75 فیصد رشستے پی ٹی آئی نے جیت دی اس کے بعد ان کی اکثریت آ گئی ان کی اکثریت آ گئی پھر الیکشن ہو گئے الیکشن میں ان کے اور ان کے تحادیوں کو پورے ووٹ مل گئے مگر پتہ چلا کہ جی اس نے اُلٹ دیا ٹیپٹی سپیکر نے وہ مانا ہی نہیں اور چودری شداد کا ایک خط آ گیا اچانک آخری گھنٹے کے اندر اس کی بنیاد پر وہ بدل گیا اب اس معاملے کو سپریم کورٹ پہنچایا گیا تو پوری حکومتی اتحاد کھڑا ہو گیا اس نے بولا بھائی سپریم کورٹ کو تو مانتے نہیں سین نکری بینچ کو تو مانتے نہیں اور ان کے خلاف جو کل پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو شد چھپنے کی جگہ نہ ملے ان کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس بینچ پر اور چیف جسٹس پر اور اس عبام پر تو اب یہ ہوا کہ اچھا فل کورٹ ہو جائے ارے فل کورٹ ہو جائے گا تو کیا عمران خان جو ہے وہ یہ سارا تبازہ ہی بنا بیٹھا رہے گا اس کے کروڑوں لوگ جو بیلکہ یہ بہت اہم نکتہ ہے لیکن خان صاحب مزید وضاحت آتی جا رہی ہے اس کیس کے حوالے سے اب یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فل کورٹ بنانے پر غور کیا تاہم پھر سوچا کہ پہلے کیس کے مزید حقائق دیکھ لیں یہ جناب چیف جسٹس سے منصوب ریپورٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں کیونکہ فیصلہ سنایا گیا وہاں پر اور فل کورٹ بنانے کے لیے مزید قانونی وضاحت کی ضرورت ہے یہ چیف جسٹس پاکستان جناب عمر اتعاب اندیال کی سٹیٹمنٹ ہے جو ریپورٹ کی جا رہی ہے گویا مجھے تو یہ سمجھ جا رہی ہے کہ غور کیا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے لیکن اب ان کی جو کنسنسز ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مزید میریٹس کو مزید حقائق کو جان لیں پھر دیکھتے ہیں کہ بنانا ہے یا نہیں بنانا گویا آج نہیں بن رہا یہی بینٹ سنے گا اور آگے چل کر دیکھیں گے کہ فل کورٹ بنانا ہے یا نہیں کیا میں درست سمجھا خان صاحب جیہاں میرے خیال سے آپ درست سمجھیں اور اب اس کورٹ یہ کہتی ہے اور کورٹ بھی ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے خاص طور پر جو کہ اس پورے معاملے کو اس وقت چیلنج کر رہے ہیں یعنی کہ ایک بی ٹی آئی کی صدای ایڈ اپی سپیکر اخلاف اور پھر حکومتی اتحاد کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ حکومتی اتحاد اور اس کے وقلہ کیا اس تین نکلی بینچ کو کوئی گنجائش دینا چاہتے ہیں یا اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں ابھی تو ان کی وہ ویل دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک یہ بیان آیا ہے کہ فان قادر نے کہا کہ وہ اپنے موقع سے بات کریں گے پھر بتائیں گے گویا کہ سپریم کورٹ ان کے لیے دروازے یک سر بند نہیں کرنا جا رہے جو کہ فل کورٹ کی بات کر رہے تھے مگر یہ یقنین دہانی نہیں کرائی جا رہی کہ یہ فل کورٹ سنے گی آگے جا کے ان نے کہا کہ اس کا ہم چائزہ لیں گے کہ کیا یہ معاملہ اس قابل ہے کہ اسے فل کورٹ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے اور اگر ہم نے سمجھا کہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا ظاہر ہے آف کورٹ اس کا مطلب یہ یہ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہرہ کس وقت اگر ان کی استعداء اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں سے ٹھہر جائے اور اس کے بعد یہ فل کورٹ پہ چلا جائے تو وہ بات تو ان کی مسترد ہو گئی یہ ظاہر ہے اور اب اس کیس کو یہی بینچ سنے گی یہی اس کو لے کے آگے چلے گی اور کسی بھی مقدمے میں ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے یہ خالی اس تک منتج نہیں ہے بات کسی بھی مقدمے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی کوپلکیٹڈ کوئی بڑی قومی کوئی اتنی اہمیت کی بات آ جائے تو وہ وہ فل کورٹ اس پہ بنانے کی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کی اضافت دیں یا وہ سمجھیں کہ اس کی ضرورت ہے تو وہ تو میرے خیال میں کوئی اس میں نئی بات نہیں ہوئی ہے جس میں کہ یہ کہہ دینا خالی کہ یہ آئندہ جو ہے یہ اس کو فل کورٹ دیکھے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو اس وقت حکومتی اتحاد کی جو استعداد تھی وہ منظور ہوئی ہے بلکہ وہ مسترد ہوئی ہے عدالت دیکھا ہے کہ یہ ابھی ہم دیکھیں گے اور ابھی ہم اس کا پورا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ بڑا ہم نکتہ آپ نے اٹھایا کیونکہ اس میں جو بظاہر صورتحال نظر آرہی ہے خان صاحب وہ یہی ہے کہ پہلے کنونس کریں مزید قانونی دلائل دیے جائیں کہ کیوں فل کورٹ ضروری ہے کیس آگے چلتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ادرویز یہ بینچ کافی ہے اس معاملے کو آگے لے کر چلنے کے لیے اور ابھی اطلاع یہ ہے کہ آزم نزیر تارٹ صاحب سے مقالمہ ہوا بینچ کا اور آزم نزیر تارٹ صاحب چونکہ یہی استعداہ کر رہے تھے تو جواب دیا گیا کہ ہم نے وزیر آزم کو گھر بھیجا ہے اور وہ بھی پانچ ججز کے ساتھ اس پر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی یہ چیف جسٹس کے ریمارک سے بلکل صحیح بات ہے دیکھیں نا وہ یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت کی حالی میں یہ پیٹر کے تحادیوں کی پوزیشن کی بات نہیں کر رہا کسی بھی فریق کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جائے دوسرا فریق سامنے والے کو اس کی نہ اترام کرتا ہے نہ اس کی کسی چیز کو مانتا ہے بلکہ رون دیتا ہے جانبی صاحب اترہ برا حال ہو گیا ہے کہ آپ چار لفظ اس وقت جو ہے وہ مریم نواز کی تعریف کر دیں آپ کو رون دے گا جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے آپ چار لفظ عمران خان کی تعریف کر دیں نون لیگ آپ کو رون کسی قسم کی برداس رہی نہیں ہے کسی قسم کی احترام ویوز کا رہا ہی نہیں ہے تو فیصلے کا بھی نہیں رہا ہے سپریم کورٹ کا بھی نہیں رہا ہے کسی عدالت کا نہیں رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت یا کوئی اس طرح کا فورم جو کہ ultimate فورم ہے وہ دونوں فریقوں کو خوش کر دیں کسی فیصلے کے ذریعے بلکہ آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ ہم بھگت رہے ہیں آئے روز سر ہم صحافی سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں اگر کسی ایک معاملے پر کسی فریق کی تعریف کی جائے تو opposite سائٹ سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے on air بگر کوئی بات کی جائے تو اس پر بھی مورود الزام ٹھہرائے جاتا ہے اور یہی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں پر بھی آپ آتی دکھائی دے رہی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رانہ سناولہ صاحب کے ایک statement آج خان صاحب وہ کہتے ہیں اگر فل کورٹ نہ بنا تو کارروائی کا بوائی کارٹ کریں گے کہ میں لکھوا دوں گا آپ کو فیصلہ آپ کو فیصلہ یہ دینا ہے یہ نہیں ہو سکتا عدالت کے وہ فیصلہ کرے وہ سماعت کرے وہ میریٹ دیکھے وہ قانون کا جائزہ لے آپ نے کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ اگر یہ فیصلہ دیتے ہو تو میں مانتا ہوں اور اگر یہ فیصلہ نہیں دیتے تو میں نہیں مانتا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے ابھی جو ہیں وہ فواز شہدی کھڑے ہو کے کہہ دیں آپ فل کورٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم اس کا بوائی کارٹ کر دیں کہ فل کورٹ کا چلیں پھر وہ کہہ دیں تو پھر سپریم کورٹ کہاں جائیں خان صاحب ایک علمیہ یہ بھی تو ہے نا کہ اب جس بھی پارٹی کا آپ ذکر کر لیں چاہے پی ٹی ہے یہ حکومتی اتحاد ہے جب ان کی حمایت میں یا ان کی حق میں فیصلے یا فضاء بنتی ہے تو ان کو احترام بھی یاد آ جاتا ہے عدلیہ کا اداروں کا اور جب ان کی حمایت میں معاملات نہیں ہوتے تو چاہے اسطاروں میں یا اشاروں میں یہ پھر ان کو مرود الزام پھیراتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا اتحاد ہو جو آج پریس کانفرنس میں بینچ فکسنگ تک کے لفظ یوز کر رہا تھا دیکھیں اتنی اتنا شدید دباؤ کی صورتحال پرائیم منسٹر ہاؤز میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے ابھی مقدمہ شروع ہونے والا ہے اس کی سماعت شروع ہونے والی ہے آپ نے انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کی سماعت شروع ہو کسی صورت سے ابھی اس کے نتیجے تک بات پہنچے ایک سماعت ہوئی ہے اس سماعت میں انیشل آبزرویشنز اس آبزرویشن اس بینج کی سامنے آئی ہیں تو کیا کوئی بڑی اچھمبے کی بات ہو گئی تھی کہ کوئی بہت ہی مسیبت کی بات ہو گئی تھی آبزرویشنز تھی اور وہ اس بنیاد پہ تھی کہ بھائی ایک زمنی الیکشن ہوا ہے اس کی پچھتر قیصد جیدنے والی جماعت نے صوبائی اسیمبلی کے اندر اس کی اکثریت ہوئی ہے اس اکثریت کی بنیاد پہ وہ وزیراعالہ کا الیکشن میں اس کی اکثریت اس کو حاصل بھی ہو گئی ہے اس پر ڈپٹی سپیکر نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی اس پارٹی کے صدر کا خط مل گیا ہے کہ وہ دس لوگ جنہوں نے اپنے پارٹی کے صدر کو اسی صدر کے حکم کو مسترد کر دیا ہے میں ان کے ووٹوں کو مسترد کر دیتا ہوں اور اس کی بیس پہ حمزہ شہباز کو دے دیتا ہوں اور حمزہ شہباز کو اس دوران سپریم کورٹ دیر دن کے لئے وزیراعالہ بناتا ہے تو حضرت 63 کابی افراد کی کابی نا اسی دن بنا دیتے ہیں اگلے اگلے دن